السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں بات کروں گا کہ حکومت پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے آرٹیسٹ ویلفیر فنڈ جو ایک عرب روپے کی رقم مختص کی تھی اس کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ ایک عرب روپے کدھر تقسیم کیا گیا ہے تقسیم کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے یا کن لوگ کو دیا گیا ہے آرٹیسٹ جسے بھی پوچھا جائے جتنے بھی فنکاروں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے کوئی حالے کے بہت عرصہ ہو گیا ہے یہ فنڈ جو ہے انونس ہوئے ہوئے تو میں سمتا ہوں جب کوئی فنڈ مجھ کی طرف سے کسی کی فلاہ و بیبود کے لیے مختص کیا جاتا ہے تو اس کو ڈیلیور بھی فورن ہونا چاہیے یہ اتنا عرصہ لگا دیتے ہیں پھر اگر ظاہر ہے نیکس جب جون تک اگر نہیں کریں گے تو نیکس جون میں یہ فنڈ جو ہے پھر وہ ظاہر ہے ختم ہو جاتا ہے کلیپس ہو جاتا ہے پھر جو ہے ظاہر ہے وہ اگر آپ کسی کو نہیں دیتے ہیں تو وہ نیکسٹ آگے چلا جاتا ہے پھر وہ ختم ہی ہو جاتا ہے تو اس لیے تمام آرٹسٹوں سے بھی میری اگزارش ہے کہ آپ اگر کوئی آپ اپنے آقوک آپ اگر حصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو آواز بلند کرنی ہوگی میں مختلف گروپوں میں میں نے میسج چھوڑے کہ بھئی آپ فنکار لوگ جو ہیں وہ اس والے سے کوئی اگر پیغام ویڈیو میسج دیں تو کسی ایک بندے نے بھی جو ہے نا اس پہ کوئی ٹرائنی کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب تک روتا نہیں ہے تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی ہے تو آپ فنکار لوگ خود میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے ڈیلے ہیں کہ آپ تحریک نہیں چلاتے ہیں جب کوئی آپ کو کہتا ہے یا کوئی کسی سلسے میں تو کوئی دوسرا کتنا چلائے گا میرے خیلے بولنے سے کیا ہوگا آپ سب کو بولنا پڑے گا اور تاکہ وہ فنڈ جو ہیں وہ آپ کا حق ہے وہ آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فنڈ حکومت نے یہ منظور کی ہے بعض لوگوں کو جو ہے نا صوبائی حکومتوں کی طرف سے جو ہے نا پانچ ہزار اور دس ہزار امانٹ ملی ہے پانچ اور دس ہزار یہ وہ والا فنڈ نہیں ہے یہ صوبائی حکومتوں کا تھا یہ جو فیڈل گورنمنٹ کا فنڈ تھا یہ ایک عرب روپیہ تھا یہ میں پوچھ رہا ہوں یہ کس کو ملا ہے تو اس حوالے سے ہم حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں وزیراعظم سے بھی اپیل کرتے ہیں عمران حان صاحب سے کہ اس کی چاند بھی ان کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ فنڈ کس کو دیا گیا ہے اور پھر سروے کر کے جو شاہر عدیب فنکار سنگر جو بھی ہیں ان کو جو ہے نا تمام صوبو کے اندر اور تمام صوبو کے بعد تمام صوبو کے اندر ان کا سروے کر کے جو واقعے کام کرنے والے لوگ ہیں فیلڈ کے اندر اپنے اپنے علاقاجات میں ان کو جو ہے نا سپورٹ کیا جائے اور یہ فنڈ ہے کہ اس سے اچھی خاصی سپورٹ مل سکتی ہے اگر یہ اگر فنکاروں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے پورے پاکستان میں اگر فیر سروے کیا جائے تو اتنی زیادہ تعداد میں فنکار نہیں ہوں گے تو یہ فنڈ وگر یہ تین تین چار چار پانچ من لاک روپے ابھی دیں تب بھی فنکاروں کو جو ہے نا تعداد وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کم ہے تو فیر طریقے سے جو رائٹ ہے جن لوگ کا ان کو یہ دینا چاہیے اور ایسی صورتحال میں بعض جو ہے نا کچھ لوگ ایسے بھی فنکار بن جاتے ہیں جو فیلڈ میں بالکل نہیں ہوتے ہیں جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ بھی اپنا نام لکھوا دیتے ہیں یا اپنے چانے والوں کے نام لکھ کے اس طرح سے خرد برد کیا جاتا ہے تو ہم جو آرٹسٹ لوگ ہیں آرٹسٹ کمیونٹیاں اس کو نظر رکھنی چاہیے اور اس لئے میں یہ آپ کا حق ہے اور اس پہ آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور شیئر کریں گے تاکہ ہماری آواز جو ہے نا وانوں تک پہنچے اور وہ اس کا جو ہے نا فیر استعمال ہو اور ہمیں ہمارا رائٹ مل سکے مجھے دیں جازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں